اسلام علیکم دوستو تھر نیوز یوٹیوب چینل میں گئتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو پچھلے چار دنوں سے شروع ہونے والی بارش جھوکی ابھی تک تھرپار کر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے جس سے تیز ترین توفانی اور آسمان بجلی کے خطرے ابھی تک موجود ہیں مزید آگے سندھ کے لیے آنے والے دو تین دن ہے یہ سندھ کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں سندھ کی موسمیں صورتال خراب ہو سکتی ہیں مزید اپٹیٹ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک تھر نیوز یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکشن آ جائے جی ہاں دوستو تو آج ڈیٹ ہے چودہ آج جولائی دوہزار اکیس ابھی ٹائم بج رہے ہیں آٹھ بج کر بیالیسمنٹ تو اس وقت اگر تھرپار کر کے اندر دیکھا جائے تو موسم بلکل سامن سن علا حبس والا بنا ہوا ہے جسے بہت زیادہ گرمی ہے اور آس پاس جو ہے ابھی بادل بننا شروع ہو چکے ہیں تو پچھلے گیارہ جولائے کو شروع ہونے والی بارش نے تھرپار کر میں کئی کئی جگہوں پہ تیز ترین توفان کے ساتھ بارشیں پڑی ہے اور کئی جگہوں پہ آسمان بجلی کے بہت زیادہ نقصانات سامنے آیا ہے جس میں جانور کئی جانور جو ہے مر گئے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک جو ہے افراد بھی فوت ہوا ہے ایک افراد فوت ہوا ہے جو کہ سلام کوٹ کے آس پاس گاؤں کا تھا جو بجیر تھا ذات کا تو دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتاتوں یہ جو بارش ہیں ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ سیدھا سندھ کی طرف ہو رہا ہے آج شام جو ہے چودہ جولائے آج شام بھی بارشوں کا سیدھلا سندھ کے مختلف علاقوں میں جاری رہے گا لیکن آج جو بارش ہیں وہ زیادہ تر ٹارگیٹ جو ہے نارت سندھ کو کریں گے جسے نواب شاہ شہداد کوت کنڈ کوت اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دوں آیا ہے اور جو کل پندرہ جولائے کو جو ہے تیز ترین بارشوں کا سیدھلا سندھ کے مختلف علاقوں کو ٹارگیٹ کرے گا اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں سندھ کا بڑا شیئر کراچی بھی ان بارشوں سے متاثر ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو پل پل کی اپڈیٹ دیں گے پل پل کے خوبصورت ویڈیوز بھی دکھائیں گے بارشیں بھی دکھائیں گے مزید نیوز بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے آپ دیکھتے رہیں تر نیوز یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ